ملک بھر کی طرح ہیدراباد میں بھی یوم پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے اس حوالے سے ہیدراباد کے نجی سکول پر یوم پاکستان کی تقریب منعقت کی گئی اور اس موقع پر ننے بچوں نے ملی نغمے اور ٹیبلوز بھی پرشکے عاشق حسین تفضیل کے ساتھ یوم پاکستان آج ملک بھر کی طرح ہیدراباد میں بھی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے اس حوالے سے ہیدر آباد کے نجی سکول میں یوم پاکستان کی تقریب منقعت کی گئی جس میں ننے بچوں نے ہاتھوں میں قومی پرچم اٹھا کر ملی لغمیں گائے اور ٹیبلو بھی پیش کیے چاند روشن چمکتا ستارا رہی سب سے اونچا یہ جنڈا ہمارا رہی سب سے اونچا یہ جنڈا ہمارا رہی 23 مارچ کے اس سے پرگرام تھا بہت مزا آیا ہمارا کو بہت انجائے کر رہا ہم لوگوں نے آسطزا کا کہنا ہے کہ تقریب کا مقصد مستقبل کے میماروں کو قرارداد پاکستان کی اہمیت سے اوجاگر کرنا ہے آج کے مقاصد یہ تھے کہ بچوں کو آنے والی نیو جنریشن کو بتایا جائے کہ ہم 23 مارچ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں 23 مارچ کی جو ٹیبلو سے پرفارمنگ ہے وہ ہر سکول میں ہوتی ہے لیکن ہمیں لازمی بچوں کو یہ علم دینا چاہیے کہ ہم کیوں پرفارمنگ کرتے ہیں کیونکہ اس قرارداد کا مقصد ہی یہی ہے کہ سات سال پہلے جو قرارداد پیش کی تھی وہ سات سال بعد منظور ہو گئی تھی جی بالکل 23 مارچ 1940 وہ ہسٹری تھی ہماری اس کو ہم لوگ بچوں کو بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ 23 مارچ وہ قرارداد پاکستان مندور ہوئی تھی لیکن یہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ خواب تھا پاکستان جس کو ہم لوگوں نے آگے بڑھنا ہے بس اس کا مقصد یہ ہے کہ ان بچوں تک یہ بات پہنچ سکے کہ ہمارا جو پاکستان ملک ہے جو وطن ہے وہ ہم نے کتنے قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے اور اس کی اہمیت جو قرارداد جو ایکشلی جس نقاط پر بنی تھی اور جس طرح منظور ہوئی تھی تو بچوں کو اس بارے میں سپیچیز دے کے بتایا گیا ہے تقریب میں نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں احزازی میڈل اور ٹرافیا بھی تقسیم کی گئیں یوم پاکستان کے مغربان منقضہ تقریب میں طلبہ نے بھی اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر کے ملک و فوم کا نام گوشن کریں گے کامیرامین محمد عاصف کے ساتھ عاشق حسین بروز بیو سکراباد محمد عاصف کے ساتھ عاشق حسین بروز بیو سکراباد